اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیج ہے آپ سرچ میں ہومیوں کی دنیا لکھیں یہ آپ کے بڑے فائدے کی چیز ہے ضرور اس کو لائک کریں دوستو آج ہم ناک کی رسولیاں ان کے بارے میں پڑھیں گے ان کی وجوہات علامات اور علاج کا ذکر کریں گے تو ناک کے اندر چھوٹے چھوٹے موقعوں کی طرح کی رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں وجوہات میں کرانک سائنوسائٹس کے باعث کرانک نزلہ زکام کے باعث الرجی کے باعث جس میں ناک یا درونی جلی متاثر ہو جائے ہومیپیتک فلاسفی کے مطابق یہ رسولیاں سزاکی زہر کے دب جانے سے پیدا ہوتی ہیں یعنی کسی بندے کو سزاک ہوا ہو اور اس کا صحیح طریقے سے علاج نہ کیا گیا ہو تو یہ رسولیاں موکے مسے ناک میں نہیں پورے جسے پر کہیں بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو علامات یہ ہیں مریض کو اکثر نزلہ زکام کی شکید رہتی ہے ان رسولیوں کے باعث ناک بند رہنے لگتی ہے ناک کی بندش کی وجہ سے مریض کو سانس لینے میں تشواری کا سامنا ہوتا ہے اور مو سے سانس لیتا ہے یہ نرم اور انگور کے چھوٹے دانوں کی طرح ہوتی ہیں ان کو دبایا جائے تو تکلیف نہیں ہوتی اور نہ ہی خون نگلتا ہے مریض کو اپنا ناک اندر سے بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے یہ ایک سے لے کر زیادہ تداد میں ہو سکتی ہیں علاج میں سب سے پہلے جو بڑی مشہورہ مروح دوائی ایسک مسئلے کے لیے وہ لیمنا مائنر ہے لیمنا مائنر کیوں طاقت میں دہزہ کترے دن میں تین مرتبہ ٹیوکریم یہ آپ نے تھلٹی طاقت لینی ہے دن میں تین مرتبہ دو دو کترے اور توجہ وان ایم یعنی ایک ہزار یہ ایک ہفتے میں ایک خوراک دینی ہے اور کلکیریا کار تھلٹی طاقت دن میں تین مرتبہ صبح پیر شام دو دو کترے وہ دیں اور سینگونیریا تھلٹی یہ ورز ہولیاں ہیں جن کی وجہ سے اگر سار میں بھی درد ہو کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے دی جا سکتی ہیں تو یہ دعائیاں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ساکترائی ضرور کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ